ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی تفصیلی خبروں کی جانے بڑھیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ روس یکرین جنگ کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات پڑھ رہے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی لمبی چھلانگ امریکی خام تیل کی قیمت میں دس ڈالر فی بیرل اضافہ ہو گیا ہے ایک سو دس ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے خام تیل کی قیمتیں آٹھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی برطانوی کروڈ آئل کے نرخ نو ڈالر فی بیرل بڑھ گئے ڈبلو ٹی آئی کروڈ ایک سو آٹھ ڈالر پر جا پہنچا قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس یکرین جنگ کے عالمی معیشت پر گہرے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی لمبی چھلانگ دیکھنے میں آ رہی ہے امریکی خام تیل کی قیمت میں دس ڈالر فی بیرل اضافہ ہوا ہے جبکہ ایک سو دس ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہے خام تیل کی قیمتیں آٹھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی برطانوی کروڈ آئل کے نرخ نو ڈالر فی بیرل بڑھ گئے ڈبلو ٹی آئی کروڈ ایک سو آٹھ ڈالر پر جا پہنچا جبکہ قدرتی گیس اور ہیٹنگ آئل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے دنیا بھر میں پیٹرل مہگا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں دس روپے سستہ کر دیا گیا ہے ایسا کیوں ہوا؟ وزیراعظم عمران خان نے وجہ بتا دی ہے اس سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایف بی آر کا بھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنیا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تیل کی بجلی کی پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دیا ہے اور دس روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اب جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے منگائی کم کرنے کے لیے یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے وہ کئی اور پیسہ نہیں جائے گا وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح جس طرح ہمارا ٹیکس پڑھتا جائے گا تاریخ سے سیکھا کہ جب آمیر جہریت کی قیمت نہیں چکاتا تا وہ مزید انتشار کا سبب بن جاتا ہے صدر پیوٹن یوکرین پر حملے کی بھاری قیمت چکانے ہوگی امریکہ کے صدر جو بائرن کا سٹیج آف یونین سے اہم خطاب امریکی قوم سے وعدہ کیا کہ لاکھوں نئی نوکریہ دیں گے سڑکے بنائیں گے ہوائی اڈے تعمیر کریں گے سارے امریکہ میں پانی فراہم کریں گے مزید کیا کچھ کہا آئیے سن لیتے ہیں روس کے یوکرین پر حملے جاری ہیں یوکرین کے تمام شہروں میں سائرن بجا دیے گئے ہیں خارکیف میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں سومی شہر کے سڑکوں پر گھمسان کا رن ہے یوکرینی فوج شہریوں کو گھروں میں جانے کی ہدایت دے رہی ہے جبکہ روسی راکٹ حملوں میں خارکیف میں پولس ہیڈکورٹرز اور ملٹری اکیڈمی تباہ ہو گئی ہے ساتھ لاکھ کے قریب شہری یوکرین سے انقلہ کر چکے ہیں جبکہ دوسری جانب روس اور یوکرین مذاکرات میں اب تک ڈیڈ لاکھ برقرار ہے روسی وزیر خارجوں نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ گئی تو کوئی بھی فاتح نہیں ہوگا یوکرین پر روسی حملوں کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں جا چکا ہے آئی سی جے ساتھ اور آٹھ مارچ کو کیس کی سماک کرے گی روس اور یوکرین کی جنگ کا ساتھوہ روز روس نے یوکرین کے بڑے شہروں پر حملے تیز کر دیئے مریو پول کی اہم بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا گیا ٹینکوں کا بڑا کافلہ کیف کی جانب بڑھ رہا ہے یوکرین کے صدر نے امریکہ کے صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کو روکا جائے ترکی نے کہا کہ روس کے مطالبات معقول نہیں ہے مذاکرات مشکل ہیں اور اب کچھ ذکر سے آست کا ہو جائے اپوزیشن نے چودری برادران کو ساتھ ملانے کے لیے چکر پر چکر لگائے لیکن وزیراعظم عمران خان کا ایک چکر کام کر گیا چودری شجاعت حسین نے حکومت کا ساتھ دینے اور تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ان خان تو اب کا ایسا پتہ کھیلے گا ایسا سیاسی ڈرون مارے گا کہ یہ نشت و نابود ہو جائیں گے سیاسی طور پر الٹی ہو گئیں سب تدبیریں اپوزیشن کی کوئی آفر کام نہ آئے عدم اعتماد کے لیے حضب اختلاف کی آنیوں جانیوں پر عمران خان کی ایک ملاقات بھاری پڑ گئی وزیراعظم چودری برادران سے ملنے ظہور پہلیس پہنچے تو پیتیس منٹ تک ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور زیر بحث آئے چودری برادران نے وزیراعظم کو آخری وقت تک ساتھ دینے کا یقین دلایا اور عدم اعتماد آنے کی صورت میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا چودری برادران نے وزیراعظم کو بتایا کہ اپوزیشن نے انہیں مختلف آفرز دین جنہیں وہ تھکڑا چکے ہیں اپوزیشن عدم اعتماد لانے کا شوق پورا کر لے چھوٹے چودری صاحب تو پہلے ہی اپوزیشن کو اشارہ دے چکے ہیں سیاسی لوگ تلقات بناتے ہیں اور تلقات نباتے ہیں جس طرح ہمارا جناب سے ایک تلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کیلئے بنایا اہم بیٹھک میں چودری چوجات حسین کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا تو بھر کر رکھا ہے اس پر بھی کچھ سوچیں جس پر وزیراعظم نے بتایا عوام کو ریلیو دینے کیلئے ہی قیمتیں کم کی ہیں عدم اعتماد کے ہنگامے میں اپوزیشن جیت کے دعوے کر رہی تھی لیکن وزیراعظم تو سیاسی حریفوں کو مستقبل پہلے ہی بتا چکے تھے آپ کو پھر شکست ہوگی لیکن شکست نہیں ہوگی آپ جیلوں میں جائیں گے وزر قانون فارغ نصیم نے وزرعظم کی چودری شجاہت حسین سے ملاقات کو خوش آئین قرار دی دیا سما کے رمائندہ خصوصی ٹکا خانسانی سے گفتگو میں بولے وزرعظم اب جلد کراچی میں ایم کیو ایم کے دفتر جائیں گے امین الاق صاحب نے اور میں نے ہم دونوں نے پرائیم منسٹ صاحب کو انوائیٹ کیا کراچی بادر آباد آفیس جو ایم کیو ایم کا ہے اور انہوں نے اسی وقت کہا ہاں بلکل آپ لوگ تو بلکل میرے بھائی ہیں اور بلکل دل کے میرے قریب ہیں اور میں ضرور ہوں گا بس میں ذرا رشیہ کا ٹرپ کرلوں تو اب وہ رشیہ کا ٹرپ کر لیا ہے انہوں تو مجھے لگتا یہی ہے کہ میرے خیال میں ان کو وہ آئیں گے اور ہم نے ان کو انوائیٹ کیا ہوا ہے کوئی ڈسکیشن ہوگی کوئی بات ہوگی تو وہ بھی کریں گے تو کوئی قدگن تھوڑی ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے فیصلے میں بہت فاصلے ہیں عدم اعتماد لانا اتنا آسان نہیں ہوتا دعویٰ کیا کہ بلاول بھٹو کے لانگ مارچ پر عربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تئیس مارچ کو OIC کانفرنس ہے پوریڈ بھی ہوگی اپوزیشن کو مارچ کا اتنا شوق ہے تو بعد میں کر لیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے میں تو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں یہ اپنا لانگ مارچ ہے بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے اس کی خیر ہے وہ ایک شیر ہے نا یوں رو رو کے تم عشقوں کی آبرو نہ گوا گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے میرا خیالہ 23 مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے اوائیسی کانفرنس ہو رہی ہے 22 اور 23 کو اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے اس میں رینجرز ایف سی پاک فوج سب لوگ اس دن کو منا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ 23 مارچ کو اگر انہوں نے شوق ہی ہو گورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں اور یہ جو ارپوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے آنے دیں اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا اپوزیشن نے وزرعظم کے خلاف تحریک آدم اعتماد کی تیاری حکومتی اتحادی جماعتوں کے بغیر ہی کر لی جلد قومی اسیملی اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے او آئی کے حکومتی ناراض عراقین اور حکومتی اتحادیوں کی حمایت کے متضاد دعوے بھی سامنے آ گئے ہیں اسی کے اوپر بات کر لیتا ہے نمائندہ خصوصی آسم نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے گا اس نمبر گیم کے حوالے سے بلکل اس وقت جو شورتی آ رہے ہیں خاص طور پر وزیراعظم محمد خان کی گزشتہ روز کیونے والی ملاقات کے بعد جو اپوزیشن ہے اپوزیشن کے جو بڑے کیمپ ہیں جن میں پاکستان مسلوڑی نوم اور پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام ان تمام کا جو ہے انہوں نے اپنا سر جھوڑے ہیں ذرائقہ ایتان ہے کہ وزیراعظم کے خلاف طریقے عدم اسماعات کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے آنے والے دو ہفتے حکومت اور اپوزیشن کے لیے نہ صرف اہم ہوں گے بلکہ یہاں تک چیاریٹی گئی ہے کہ حکومتی اتحادی کے ساتھ نہیں بھی ہوتے تو طریقے عدم اسماعات پیش کی جائے گی اور اس کا فیصلات کر لیا گیا ہے ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاف طلب کرنے کیلئے ایک ریکوزیشن دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور اجلاف طلب کرنے پر اپوزیشن جو ہے مشترکہ دور پر عدم اسماعات کی موشن پیش کرے گی اپوزیشن کو کامیابی کیونکہ در سر کان کے اس وقت کیونکہ ہماری درکار ہے لیکن اپوزیشن کی طرف سے بڑا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پتیس سے قریب جو ہے وہ حکومتی نراز اراکین جو ہے جو ایم این ایز ہیں وہ شامل ہیں ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد اس وقت 179 پر ہے اور پوزیشن 162 پر ہے تو اگر ان نمبرز کو دیکھا جائیں تو اپوزیشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت کے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پانچ ارکان ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن نے ایسے میں حکومت کے پچیس ناراز ایم این ایز کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے بہت شکریہ آسن نصیر صاحب آپ کا اور اب یہ خبر یہ ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں کش مکش کا شکار ہے اور گزشتہ ماہ کے دوران چار مرتبہ ایوان زیری کا اجلاس بلانے کی سمبلی تیار کی گئی مگر اجلاس نہیں بلائیا گیا وجہ کیا ہے بات کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں عثمان کافی مطمئن ہے حکومت تمام تر اپنے فیصلوں پر پھر کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں یہ تو حکومت کے جانب سے وضاحت آنا باقی ہے اور پارلیمانی امور کی جانب سے پہلے بارہ فروری پھر اٹھارہ پھر اکیس اور پچیس فروری کی سمریہ جو وہ تیار کی گئی لیکن ان کو ایکزیکیوٹ نہیں کیا گیا اور حکومتی ارکان کے تیور دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی اجلاس نہیں بلائیا جا رہا ہے جرائے کہ یہ کہنا ہے کہ حکومت کا مارچ کے آخر میں شیڈیول اجلاس جو ہے بلانے کا منصوبہ ہے اور قومی اسمبلی کی مارچ چونکہ رمہ مارکہ دوران آئی سی کانفرنس ہونی ہے اس کی تیاریاں جا رہی ہیں اور اسی دوران جو ہے پارلیمنٹ بیلڈنگ کو وضاحت خاص رہے کے سپورٹ کر دیا جائے گا اس لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آئی سی کانفرنس کے پاس بلانے کا ایرادہ رکھتی ہے لیکن دوسری طرف یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن جمع کروای جاتی ہے جس کے بارے میں ازارہ خیلی کیا جا رہا ہے کہ ریکوزیشن دی جائے گی اس صورت میں سینٹھال میں قومی اسمبلی کا اجلاس ملکت کرنے پر مشاورت کی جا رہی ہے جس میں اہم پارلیمانی امور وہ زیر بحث آئی تھے ٹھیک اب دیکھنا یہ کہ اس بار بھی صرف سنمری تیار کی جائے گی اجلاس بلایا بھی جائے گا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اسمان دوسری جانب وزر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بلاول بھٹو پر تنقید کہا کل چودری ورادران نے ان کے غبانے سے ہوا نکال دی ہے بلاول نے کل کہا میری جیب میں آدم اعتماد کی تحریک ہے اگر ہے تو سامنے لے آؤ اگر ہم اجلاس نہیں بلا رہے تو یہ ریکوزیشن کیوں نہیں کر رہے ان کے پاس لوگ ہی پورے نہیں آپ نے خیرپور میں میری جیب میں آدم اعتماد کی تحریک ہے بسم اللہ بسم اللہ اس کو جیب سے باہر نکالی ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم اعتماد کی تحریک تو آپ کی کل شام کو ہوا نکل گئی جن کیو لیگ کے بھائیوں کے پاس آپ گئے تھے انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم زبان والے لوگ ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے کمیٹمنٹ کیا ہے ہم کمیٹمنٹ نبھائیں گے تو ان کی تو ہوا کل نکل گئی گوبارے سے ہمیں جلاس نہیں بلا رہے ہماری نیت پہ چلو دو منٹ کے لیے شکی کر لیجئے ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی ہمیں جلاس سے کتر آ رہے ہیں آپ ریکوزیشن کیوں نہیں کر لیتے ریکوزیشن کرلو نا آئینی اختیار ہے ریکوزیشن کر کے جلاس بلا لو اور اپنی ادم ادمات کی تحریک جماع کرا دو کرا دو نا رکاوٹ کس کی ہے نمبرز نہیں ہیں نعرہ لگ رہے ہیں وزیراعظم بلاول پانچ فیصد مقبولیت ہے پنجاب میں بلاول کی وزیراعظم کیسے بنے گا یہ سمجھاؤ نا یار ابھی کچھ سیکھو کچھ سبق سیکھو کچھ پڑھو کچھ تجربہ حاصل کرو دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے وزیراعظم عمران خان کو اسیملی توڑنے کا چیلنج دے دیا کہا بہادر ہو تو الیکشن میں مقابلہ کر کے دکھاؤ ہم عمران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر بزدل نہیں ہو اگر ڈرپوپ نہیں ہو تو توڑو اپنا اسیملی مستعفی ہو جائے آئے ہم نہ سامنا ہو الیکشن میں مقابلہ ہو ہم دکھاتے ہو آپ کو کہ عوام کون کس کے ساتھ ہے نہیں تو ہم آ رہے ہیں اسلامباد کی طرف عدم اعتماد ساتھ لے کے جا رہے ہیں عوام کا اعتماد تو اٹھ چکا ہے وہ اٹھا گیا ہے کہ پارلمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے آپ کی عوامی مانش کی وجہ سے کپتان چھپ گیا پیٹرول کی کھیتوں میں دس روپیاں تام ہو گیا پیٹرول کی کھیتوں میں بھی پانچ سوپے کمی کیا ہے یہ آپ کو بے مغفوظ بنانے کا کوش پاکستان کی محیشت کا بیرا غرق کر دیا ہے یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم کھٹرولی سے حساب ہیں اب آپ کا پھٹری تماشاں نہیں چلے گا صرف تیر چلے گا تیر چلے گا پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا چوتھا روز ہے لانگ مارچ سکھر سے گھوٹکی کی جانب روانہ ہو رہا ہے وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں بتا رہے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادھوانی جی بالکلز چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں عوامی لانگ مارچ سکھر سے گھوٹکی کی طرف گامزل ہے آج اس عوامی مارچ کی منزل رحمیار کان ہے تین آج کتاب چیرمن پیپلز پارٹی کریں گے پہلا کتاب گھوٹکی میں ہوگا جبکہ دوسرا کتاب سادکہ پاتھ تیسرا کتاب جو آخری کتاب ہوگا رحمیار کان میں ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیسے استقبال ہوتا ہے وہ اصل امتحان ہے یہ وہ ٹرک ہے جس پر بلاول بٹو زرداری سوار ہوتے ہیں اور اس کی یہاں پر سوپنگ کی گئی ہے اور تمام جو انتناماتیں وہ کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے تمام انتنامات سکھ کیے گئے ہیں اس کاروان کی وہ قیادت کرتے ہوئے یہاں سے گھوٹکی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور جس کے بعد جو ہے وہ سادکہ بات پہنچیں گے اور پھر رحمیار کان جی سنجس آدوانی آپ ڈیٹ کر رہے تھے اور دوسری جانب سندھ حقوق مارچ کا آج پانچمہ دن ہے تحریک انصاف کا کافلہ آج نواب شاہ سے کن شہروں کا رخ کرے گا اور کہاں کہاں جلسے کا میدان سجایا گیا ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ساد سابری جو اس وقت نواب شاہ میں موجود ہیں جی ساد جی ہاں بالکل اس وقت ہم نواب شاہ میں موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سندھ حقوق مارچ کی جو عالی قیادت ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی وفاقی وزیر علی زیدی اور دیگر جو رہنما ہے وہ اس وقت میرے اقب میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے رند ہاؤس یہاں پر وہ موجود ہیں رات کو انہوں نے یہاں قیام کیا تھا آج جو سندھ حقوق مارچ کا پانچوہ دن ہے اور آج جو مارچ کا کافلہ ہے وہ نواب شاہ سے ہوتے ہوئے سانگڑ جائے گا اور اس کے بعد سانگڑ سے ہوتے ہوئے یہ کافلہ جو ہے میر پور خاص جائے گا دونوں شہروں میں جلسہ کیا گیا جلسے کا اتمام کیا گیا ہے وہاں پر جو رہنما ہے وہ خطابات کریں گے اب سے کچھ دیر کے بعد جو سندھ حقوق مارچ کی قیادت ہے وہ یہاں پر میڈیا ٹاک جس کا انتظام جو ہے وہ کر دیا گیا ہے آج پانچوہ دن ہے اور اس کے بعد جو ہے جب یہ کافلہ جو ہے میر پور خاص پہنچ جائے گا تو کافلہ میر پور خاص میں قیام کرے گا جی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملک فتح کرنے کے لیے نکلی ہے کراچی میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے جرائم کنٹرول نہ کرنے والی حکومت ملک کو کیسے چلا سکتی ہے اسلامی نے کل ایک بہت اہم ہماری مشاورت ہوئی تھی تو اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ چھے مارچ کو شہر کے چالیس پچاس سانوں پہ ہم پہلے فیض میں مظاہرے کریں گے احتجاج کریں گے اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن اور پولیس انتظامیہ کی ملی بھگت کے بغیر جرائم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر کسی علاقے میں ڈکیت موجود ہیں ڈاکو موجود ہیں اگر کسی علاقے کے اندر منشیات کے اڈے چل رہے ہیں اور ان کو نہیں کوئی پکڑ رہا یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی اس میں مدد شامل نہ ہو اور اب آپ کو بتائیں کہ ایران سے پاکستان سمگل ہو کر آنے والے ایرانی ککنگ آئل کی کراچی میں فروغ تیزی سے جاری ہے تیس سے چالیس فیصد سستہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے خرید رہے ہیں رزوان عالم کی رپورٹ میں موجود ہوں کراچی کے علاقے لیاری کے غریب شار روڈ پر جو اس وقت کراچی والوں کے لیے غریب نواز روڈ بنا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ اس غریب نوازی کی قومی خزانے کو اور ملکی معیشت کو بھاری قیمت ادھا کرنی پڑ رہی ہے ایران سے پاکستان کی سمندری اور زمینی حدود میں اس مگل ہو کر آنے والے ککنگ آئل کی کراچی میں سب سے بڑی پرچون مارکیٹ لیاری کا یہی بازار ہے پاکستان میں تیار ہونے والے برانڈ کے مقابلے میں تیس سے چالیس فیصد سستہ ہونے کی وجہ سے کراچی کے کونے کونے سے لوگ غریب شاروڈ پہنچ رہے ہیں یہ سستہ تیل ہے تو عوام آتی ہے لیلے کے لیے کوئی نازمہ بات سے آ رہا ہے یہ پاکستانی تیل مہنگا ہے اچھا تیل ہے تو پبلک یہ آتی ہے لینے کے لیے نون کسٹم یہ مال ہے تھوڑی سی پرابلم تو ہمیں فیس آتی ہیں وہاں سے مال لانے میں چیزیں کرنے میں بٹ اس میں سب سے بڑا فائدہ بینفیٹ جو ہے وہ غریبوں کا ہے جہاں آپ پاکستانی تیل کی قیمتیں دیکھیں آسمان کو چھو رہی ہیں جب ایک آئٹم آپ کو سستہ مل رہی ہے غریب عوام کو جس میں سہولت مل رہی ہے اب میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ پانچ لیٹر کا جو یہ ہمارا آیات کا جو یہ بوٹل ہے اب اگر آپ پاکستانی روپیز میں اس کو لینے جائیں گے تو یہ بائیس سو روپے کا ہے اور ہم یہاں پر اس کو پندرہ ساڑھے پندرہ سو روپے کا دے رہے ہیں یہ ڈوٹیز جو ہیں بچ رہی ہیں اسی وجہ سے سستہ جو ہے مال بک رہے ہیں ایران سے پاکستان کی سمندری حدود سے گزر کر بلوچستان اس مغل ہونے کا گیٹوے ان دنوں جیونی ایک ساحل بنا ہوا ہے جیونی ساحل کی یہ ویڈیو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کسٹمز حکام نے قومی خزانے کو چونہ لگانے کے لیے اس مغلرز کو کتنی سہولت دے رکھی ہے اور یقیناً یہ سہولت مفت میں نہیں ملتی ہے اور یہ جیونی کا ساحلی علاقہ کنٹانی ہے یہاں ایرانی تیل کی اس مغلنگ کی رفتار اتنی تیز ہے کہ دن میں تقریباً ہر ایک منٹ بعد تیل سے لدی ایک کشتی پہنچ رہی ہوتی ہے کنٹانی ساحل پر ہی بڑے بڑے زیر زمین ٹینک بنے ہوئے ہیں جہاں لانچوں کے ذریعے آنے والا تیل جمع کیا جاتا ہے اور ذرا یہ دیکھئے یہ کافلہ ایران سے زمینی راستوں کے ذریعے بلوچستان لائے جانے والے کوکنگ آئل کی گاڑیوں کا ہے یعنی اس مغلرز کو بہر و بر پر یقصہ سہولت حاصل ہے جب پاکستانی آئل مینوفیکچنرز نے ایرانی تیل کی ایسی فراوانی دیکھی تو انہوں نے اس بیتی گنگا میں صرف ہاتھ ہی نہیں دوئے بلکہ پانچوں انگلیاں سمیت سر بھی ایرانی تیل کی کڑائی میں ڈال دیا ہے اب یہ آپ کو براہ راست لے چلیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس سے ہر شخص کو دس لاکھ روپے کی علاج کی سے اُلتے محسر ہوں گی جو کسی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی بھی ہاؤسپیٹل جو اپینلڈو وہاں سے اپنا علاج کروا سکتا ہے اور جس کے اوپر چار سو ارب روپے خرچہ آئے گا میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا پروگرام ہیلتھ کی جو صحت کی آلی کے لیے شاید شروع نہیں کیا گیا اور ہیلتھ کا بجٹ ہم نے جو پچھلی حکومت چھوڑ گئی تھی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے تو اس سے آپ کو ہماری پرائیویٹی کا اندازہ ہوگا کہ ہم ہیلتھ کی شعبے کو کتنی توجہ دے رہے ہیں تقریباً اٹھتالیس ہزار ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور نرسز کی برتیوں اس وقت تک مکمل ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ایک لاکھ تیس ہزار برتیوں کا عمل دوسرے محکموں کے اندر بھی جاری ہے اور آٹھ سٹیٹ آف دی آٹھ مدر انڈ جائل ہسپتال صوبہ پنجاب کے اندر بن رہے ہیں اور تیس بڑے ہسپتال جو اس صوبہ کے اندر بن رہے ہیں ہر زلی کے اندر ہر ریجن کے اندر صحت کی سہولتیں فراہم کی جاری ہیں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس صوبہ کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گے آئندہ ہر سال دو مارچ پورے ملک میں نرسندے کے طور پر منایا جائے گا اسمان بلزار تقریب سے خطاب کر رہے تھے راولپنڈی ٹیسٹ کے لیے پاکستان اور آسٹریلوی ٹیم کی راولپنڈی کرکیٹ اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری ہیں سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں عباس شبیر سے عباس آگاہ کیجئے جی بالکل راولپنڈی کرکیٹ اسٹیڈیم میں اس وقت پاکستان اور آسٹریلیا ٹیموں کی پریکٹس جاری ہے اس پریکٹس سیشن سے پہلے ریچی بینیو اور عبدالقادر مرہوم کے نام سے جو پاکستان آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی تھی اس کی تقریبے رونمائی بھی کی گئی دونوں ٹیموں کے کپتان کی طرف سے اس وقت دونوں ٹیمیں پریکٹس میں مصروف ہیں بیٹنگ پریکٹس کی جاری ہے فیلڈنگ اور فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دونوں ٹیموں کے کوچس جو ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھرپور طریقے سے ٹرین کر رہے ہیں پہلا میچ پاکستان اور آسٹریلیا کا چار مارچ سے راولپنڈی میں ہونا ہے اگر ہم تھوڑی سی ویدر کنڈیشنز کی بات کریں تو دس وقت تک صبح ہلکی سی ٹھنڈ ہوتی ہے اس کے بعد بڑی اچھی کرکٹ کنڈیشنز یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بڑا پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے ہلکی ہلکی ہوا چل بھی ہوتی ہے پہلے دوسرے دن فاس بولرز کو مدد ملتی ہے راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کی اس وکٹ پر تو ایک اہم میچ ہونے جا رہا ہے چوبیس سال بعد یہ تاریخی دورہ ہے آسٹریلیا کا پہلا میچ راولپنڈی میں کھیلا جائے گا چار مارچ سے جس کے لیے دونوں ٹیمیں اس وقت میدان میں ہیں اور پریکٹس سیشن میں مصروف ہیں بہت شکریہ آباس شبیر آپ کا ملتان کی ذریعی یونیورسٹی میں سپورٹس ملے کھینکات ہوا ملک بھر کی چالیس جامعات کے طلبانے رسا کشی کے مقابلوں میں حصہ لیا راشد حمید کی رپورٹ ملتان کی ذریعی یونیورسٹی میں سجا رنگا رنگ سپورٹس ملا رسا کشی کے مقابلوں میں ملک بھر سے چالیس جامعات کے چار سو پچاس طلبانے حصہ لیا فائنل مقابلے میں یونیورسٹی آف لاہور نے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو شکست دے کر میدان مان لیا بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے ایونٹ ہونے چاہیے ہم ملتان میں آیا بڑی خوشی ہوئی ہے انہوں نے بہت اچھی مہمان نوازی کیا ہے آج ٹاگو فار کے میجز ہو رہے تھے تو ہم نے میچز جیتے ہیں تو اچھا ایونٹ ہو رہا ہے مزا آ رہا ہے کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس پر شائقین داد دیئے بنا نہ رہے پائے وائس چانسٹرہ ذریعی انیورسٹی نے کھیلوں کے مقابلوں کو خوش آئند قرار دیا پڑھائی کے ساتھ کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی بہتر نشو نما کے لیے بہت ضروری ہیں کیمرمین اکمل کھوکر کے ساتھ راشد حمید سما ملتان بولٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے سما ڈاٹ ٹی ویز کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک آٹو ٹیپ پر فالو بھی کر سکتے ہیں ایک گریٹ کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی 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 موسیقی